یہاں ایک عجیب سرد اختلاف ہے سرد اختلاف کیا ہے امام بخیر حنطان نے باپ قائم کیا باب الرجلی یأتم بالامامی ویأتم الناس بالمأمومی دیکھو عنوان کیا قائم کیا یہ عجیب عنوان ہے کہ آدمی اقتدا کرے آدمی سے مراد کون امام کے پیچھے کا انسان یہ اقتدا کرے گا امام کی اور اس کے پیچھے کے لوگ وہ اقتدا کریں گے معموم کی یعنی کیا مطلب ہوا پہلی صف اقتدا کرے گی امام کی دوسری صف اقتدا کرے گی پہلی صف کی تیسری صف اقتدا کرے گی دوسری صف کی چوتی صف اقتدا کرے گی اب یہاں سوال اختلاف کہاں ہوگا اب یہ جمہور کیا فرماتی نہیں آخری تک کا بھی امام امام ہی ہوتا ہے آخری تک کا بھی امام امام ہی ہوتا ہے امام آ کر بدلے گا نہیں آخری تک کا بھی امام امام ہی ہوتا ہے تو امام صاحب جب ہوں تو ایسے موقع پر کوئی بھی امام نہیں ہوگا امام ہی آخری تک کے صف کا بھی امام اختلاف کہاں ہوگا وہاں ہوگا جہاں پر اللہ اکبر تکبیر باندھ لیے کرا چل رہی ہے پیچھے جیسے کہ میں نے کہا مکبرین وغیرہ جو بھی ہیں انہوں نے اللہ اکبر کہا پیچھے تک آواز پہنچ گئی اب دیکھئے اللہ اکبر بول کر امام صاحب رکو میں چلے گئے تو سب رکو میں چلے گئے آخری صفوالہ رکو میں اس وقت گیا جب امام صاحب رکو سے اٹھ چکے ہیں امام صاحب رکو سے اٹھ چکے ہیں حضر الشعبی رحمت اللہ علی اور امام بخاری یہ احباب یہ کہتے ہیں نماز ہو گئی نماز جبکہ امام صاحب رکو سے اٹھ چکے ہیں آخری صفوالہ رکو میں جا رہا ہیں تو یہ کہتے ہیں نماز ہو گئی لیکن جمہوریہ فرماتے ہیں نماز نہیں ہوئی کیوں امام کی اختیدائی نہیں ہوئی امام رکو سے اٹھ گیا اب یہ رکو میں جا رہا ہے دونوں کے درمیان موافقت ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی بھئی موافقت تو ضروری ہیں موافقت نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہوگی تو یہاں پر اختلاف ہو گیا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ جو معمون ہیں اس کی اختیدائی اگر وہ کیا اس کی نماز ہو گئی اس لئے کہ اس نے اپنی پہلی صف کا اختیدائی کیا بات سمجھ میں آرہی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ حقیقت میں نماز اس صف کی نہیں ہوگی اس لئے کہ اس کا امام اس وقت میں دوسرے رکن میں ہیں اور وہ دوسرے رکن میں ہیں اس بات کو یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علی نے تھوڑی سے اشارہ فرماتے ہو یہ باب باندھا باب الرجلی یعتم بالعمامی ویعتم الناس بالمعمومی کیا کہا آپ نے کیا فرمایا میری تقلید کرو میری اتبا کرو اور تمہارے جو کچھ بھی پیچھے ہیں وہ اس کی اختیدائی کرے جو اس کے بعد ہے امام کے بعد ہم یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی سے جناب یہ روایت آپ جو ایک تکڑا جو لائے ہیں میں اسے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علی کے شرائط پر جو مطن نہیں ہوتا اور وہ مطن ان کو بڑا پسند ہوتا ہے یعنی وہ مطن ان کے لیے ان کے لیے وہ مطن ایک اعتبار سے سبب استدلال ہے سبب استدلال ہے ان کی دلیل ہے تو بغیر سنت کے بھی وہ روایت کو لائیں گے جیسے یہاں لائے ہیں وہ یوذ کرو دیکھو لفظیں مجھول ہو رہا ہیں تمام روایتیں امام بخاری کی معروف اسی لیے پچاس روایتیں بخاری شریف میں وہ ہیں جو متقلم فی ہیں کتنی روایتیں ہیں اور اس میں ضعیف کا درجہ بھی رکھتی ہیں وہ کون سی روایتیں ہیں سنت کے ساتھ جو روایتیں آئیں وہ روایتیں نہیں غور سے سنو اس بات کو سنت کے ساتھ جو روایتیں چاہئے وہ روایتیں نہیں وہ روایتیں جس کو بغیر سنت کے امام بخاری نقل فرمایا وہ سنت کے اعتبار سے متقلم ہیں دیگر محدیسی نے اس کو قبول نہیں کیا لیکن امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو یہاں پر نقل فرمایا بغیر سنت کے اس لیے یوذ کرو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہوئے کون کہا جاتا ہے کہا سے کہا جاتا ہے کدھر سے کہا جاتا ہے کس نے کہا اور ابھی آپ بخاری شریف اتنی معتبر اور مقدس کتاب تحریر فرما رہے ہیں سیح البخاری کے نام سے اور آپ نے اس بے سند روایت کو لیا آئے اور روسیو کو آپ نے مطنبی بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ میرے نزدیک سند ہے تمہارے نزدیک چاہے سند ہو یا نہ ہو تو پھر جو روایت حضرت نقل فرمائی وہ روایت حقیقت میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مکبر پیچھے حضرت صبی علی صدیق اکبر تھے اور مکبر کے آواز پر پیچھے کے لوگوں نے تقلید کی ہیں اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں مکبر کے آواز امام کی آواز ہوتی ہے مکبر کے آواز مکبر کے آواز نہیں ہوتی اس لیے کیا کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر نہیں کہنا جو ہی اللہ اکبر امام کہے مقتدی اب بولتے ہی وہ شروع ہو جانا چاہیے اللہ کے ساتھ اس کی بھی اللہ اسی طرح اللہ 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 سب کے اللہ جڑتے چلے جائے اس کے تکبیر کے بعد تکبیر بولے گا تاخیر ہو جائے گی ارے بات سمجھ ماری نہیں آرہی تکبیر کے بعد تکبیر ہی بولے گا تو کیا ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی تو اس لئے کرنا کیا چاہیے جو ہی کان میں امام کے آواز پڑھنا شروع ہو فوراں تکبیر کہنا شروع کر دیں تاکہ پیچھے والے تک بھی تسلسل جاری رہیں اس کے اللہ اکبر پر سب کے آ شروع ہو جائے حربی اس کے اللہ اکبر پر سب کے آ شروع ہو جائے جی رضی اللہ عنہ